اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج اپنے یوٹیوب چینل فارمہب پر بٹیر فارمنگ کے مطلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے ہم دو ہفتوں کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کو دے چکے ہیں اور اب یہ جو بٹیر ہے یہ تیسری ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں اور چوتھے ہفتے میں ویسے یہ سیل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بٹیر فارمنگ کے مطلق یہ انفرمیشن دوں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا جو نوٹسکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پہلے جو دو ہفتے ہیں اس کا تھوڑا سا ریویو بھی دے دیتا ہوں پہلے ہفتے کے اندر اس کو جو فیڈ ہے وہ اخبار کے اوپر رکھ کر دینی ہے اور پانی جو ہے چھوٹے برطنوں میں وہ آپ پہلی ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ہفتے کے اندر بھی پلیٹیں رکھنی ہے اور پانی والے یہ بڑے برطن رکھ دینے ہیں اور جب تیسرا ہفتہ سٹارٹ ہو جانا ہے تو تیسرے ہفتے کے اندر آپ کی جو ٹینشن ہے وہ بلکل کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو موٹیلٹی کا لیول ہے وہ بھی بلکل ڈان ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو فیڈ ہے وہ اسی طرح ہی جیسے پہلے آپ گرینڈ کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں صرف فرق ہے اتنا انہا ہے کہ آپ نے یہ جو بڑے فیڈ والے برطن ہیں یہ رکھ دینے ہیں اور پانی ان ٹینکروں میں رکھنا ہے آپ نے تیسرے ہفتے کے اندر اسے ٹمپریچر کی کوئی خواہ ضرورت نہیں ہوتی مطلب کوئی ٹمپریچر میں کمی بھی شیاہ بھی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا صرف ان کو تھنڈی ہوا نہیں لگنے دیں گے اگر تھنڈی ہوا لگے گی تو اس کو زکام ہوگا اور جب زکام ہو جائے گا تو دیفنیٹلی یہ چودا بیمار ہو جائے گا اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی رک جائے گا چونکہ اب دھوپ نکلی ہوئی تھی اس کے جو پدڑے ہیں وہ ڈان کر دیئے گئے ہیں اور گرمی کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین ہے ویسے ہی ٹھارٹی فور پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ ٹمپریچر ان کے لیے بڑا ہی بینیفیشل ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے تیسرا ہفتہ بھی تقریباً مکمل ہونے والے آئیے تقریباً بیس دن کا ہو گئے اور ہم ادھر لیڈ پہنچیں تین ہفتوں کے اندر جو اس کا وزن ہے وہ تقریباً ہے پچاسی گرام کوئی پیس اس میں نوے گرام کے بھی ہیں یعنی کہ نوے گرام تک جو اس کا وزن ہے وہ پہنچ جاتا ہے اگر آپ اس کو نئی فیڈ ڈالیں گے تو گروت ہے وہ تیزی سے ہوگی لیکن اگر آپ ان کو پرانی فیڈ ڈالتے ہیں تو گروت اس کی کم ہوتی ہے لیکن جو فیڈ کی بچت ہے وہ آپ کی ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کو نئی فیڈ ڈالیں اس کی گروت ہے وہ بڑی تیزی سے ہوگی اس کے بعد اگر آپ ان کو بریڈر بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو بڑا فائدہ مند رہے گا جو لوگ بٹیر فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے جو سیٹ اپ ہیں وہ سٹارٹ کر لیں کیونکہ اگست کے بعد جو بٹیر فارمنگ کا سیزن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے مری سواد کغان نران ان علاقوں میں جو بٹیر کی مانگ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے اور اچھے داموں یعنی کہ وہ سیل ہو جاتا ہے جو تیاری کا خرچہ ہے وہ سردیوں میں بھی تقریباً وہی ہے اور گرمیوں کے اندر بھی اسی ریڈ میں یہ تیار ہو جاتا ہے فرق صرف اتنا آتا ہے کہ سردیوں کے اندر آپ کو اس کے اندر ہیٹ دینا پڑتی ہے اور جو فیڈ ہے وہ کم استعمال کرتا ہے لیکن جب گرمی آتی ہے تو گرمی کے اندر ہے چونکہ انہوں نے پانی بار بار پینا ہوتا ہے اور جو فیڈ کا استعمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے برقصے جو ہیٹ کا خرچہ ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑتا وہ فیڈ کی طرف سے قصر نکل جاتی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بٹیر فارمنگ کسی بھی موسم میں کریں چاہے وہ سرتی ہو گرمی ہو یہ آپ کے لئے فائدہ ماند ہے جی تو ناظرین یہ کچھ انفرمیشن تھی تیسرے ہفتے کے مطلق جو فارمر نے طریقہ کارا پنایا وہ ہم نے آپ کو دکھایا اسی طرح چوتھے ہفتے کے مطلق آپ کو ڈیٹیل دیں گے اور چوتھے ہفتے کے اندر ویسے بھی یہ تیار ہو جاتا ہے اور سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور فارمر اس کو سیل کر دیتا ہے مزید اگر آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن کے اندر ہمارا نمبر دیا ہوا ہے آپ نمبر پر رابطہ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں فارمر کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے کسی سے ڈیل کرنے سے پہلے آپ ہم سے رابطہ ضرور کر لیں فارمر کے مطلق مکمل انفرمیشن لے لیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور فارمر سے رابطہ کر لیں اور آپ کے ساتھ فراد ہو جائے اور آپ ہمیں کلیم کرتے پریں بہتر یہ ہے کہ ہم سے انفرمیشن لیں اس کے بعد جو فارمر کا نمبر دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کریں اور ڈریکٹ فارمر کے ساتھ ڈیل کریں اور اپنی بجت کریں اور نفع کمائیں امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ